موسیقی بسکلی ہم نفسیاتی مسئلے کو پاگلپن سے تشبیح دیتے جو کہ بالکل غلط بات ہے اور یہ تو اس طرح کی مثال ہے کسی کو فلو ہو جائے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ اسے خدا نہ خواستہ اسے کینسر ہو جائے تو یہ اس طرح کا جو غلط ٹیمینولوجیز کا استعمال ہے غلط چیزوں کے لیے اس کے بڑے خوفناک نتائج سوسائیٹی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں پھر جب ایک چلے اب ذرا انفرادی لیول میں بات کر لی جائے کہ ہمارے جو نفسیاتی مسائل جو ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا حل جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں کیا مسئلہ درپیش ہے فر ایکزمپل اگر ہماری سلیپ سائیکل یا سونے کا ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس کے لیے اپنا تھوڑا کوشش کریں گے اس کو چینج کرنا چاہیں گے اور جب وہ ٹھیک کر لیں گے تو اس سے جو ہماری تکلیزینی تکلیف ہیں یا اگلے دن ہم کام نہیں کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے وہ ٹھیک کر رہا ہو ٹھیک ہو جاتا ہے اور اکثر اس طرح کے ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کو نیگٹیو خیالات آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں یا آپ سے نیگٹیو باتیں کرتے ہیں یا آپ کی سیلف اسٹیو عزت نفس کو مجروع کرتے ہیں یا آپ ان سے کنفرنڈ کرتے ہیں اور پھر یا پھر آپ ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ اس کا علاج جاتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کی جو سمٹمز ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کے مطابق لیکن آپ اس سے اس کا حل نہیں کر پتے ہیں ایسا شخص آپ کی زندگی میں منفی رویہ کریئٹ کیا ہوا ہے جس سے آپ دور ہونا بھی آپ کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اب ایسے صورت حال کے در آپ کیا کرتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا ذرا بات میں بات کریں گے لیکن پہلے کیا ہم واقع ہی خود کو سمجھ سکتے ہیں بلکل سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک حدود ہے ہماری جو اپنے بارے میں یا اپنی سوسائیٹی یا چیزوں کے بارے میں عقل اور فہم یا اس کے بارے میں جو نالج ہے بسکلی معاف کیجئے گا عقل اور فہم نہیں نالج اور جو ہماری پرسیپشنز ہیں جو ہم نے ذہن بنائے ہوگا کہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں ہم ایسے ہیں ہم ایسا کریں گے ہمارا معاشرہ ایسا ہے وغیرہ وغیرہ وہ آپ کے نیچر کا پارٹ بن جاتا ہے اس سوسائیٹی کی طرف سے آپ کو آ جاتا ہے چیزیں جو آپ کے پیرنٹس نے کی دائیں بائیں آپ ہوتے دیکھتے ہیں اور دوسرا جو آپ کی کچھ حیبٹس ہوتی ہیں جو آپ کی لائف کے اندر آپ کو اچھی بری کوئی بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کا شخصیت کا ایسا بن جاتی ہے پھر آپ ان چیزوں سے جو آپ کے نیچر کا پارٹ بن گئی وہ آپ کو نارمل لگنے شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو نارمل بات ہے یہ تو منفی بات نہیں یہ تو سب کرتے ہیں یہ تو ہمارے معاشرہ کا ایسا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جب ہمارے ذہنی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کی وجہ ڈھونٹے رہتے ہیں اور وہ چیزیں اوورلک ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری نیچر کا پارٹ بن چکی ہے کیونکہ ہم انہیں نارمل سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم انہیں فطری سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ہمیں کوئی سیکنڈ بہار سے ہمیں کوئی ایک ویو چاہیے ہوتا ہے جو بیٹھ کر ہمیں بتایا کہ بھائی مسئلہ یہ نہیں وہ ہے ہماری اپنی جو انسان کی جو فہم ہے یا اس کی نگاہ ہے بہت محدود ہے یہ ہمیں پہلے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے وہ ہم ہر چیز کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں بھی ایک حد تک خود جان سکتے ہیں اور یہ کلی طور پر خود نہیں جان سکتے اسی لئے ہمیں علم حاصل کرنا پڑتا ہے ورنہ ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورتی نہ ہوتی اگر سارا علم ہمارے اندر ہی ہوتا ہے اپنے بارے میں علم بھی ہمارے اندر ہوتا تو ہمیں باہر سے کیوں معلوم کرنا پڑتا ہے اب یہ چیز ہمیں یہ سمجھا جاتی ہے پھر اس کے بعد جو نیکس چیز ہے اگر دپریشن ہوتا ہے دپریشن بنیادی طور پر اسی لئے ہوتا ہے جب ہم پرانی چیزوں کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں ان کو بار بار یاد کرتے ہیں دپریشن ہوتا ہے اور انگزائیٹی یا تذبذب کا شکار ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہم موجود وقت کی بجائے فیوچر کی طرف زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں آج بھولا دیتے ہیں اور مستقبل میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کیونکہ فیوچر ایک انسٹن چیز ہے اس کے بارے میں آپ حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے تو اس لئے آپ انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں میں چھوٹی سی آپ کو مثال موٹی سی آپ کو بتائیں یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی چیزیں ہمیں لرنڈ دینے کی ضرورت ہیں پھر کیا ہوتا ہے جی ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہے کہ جی آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ پریشان ہے تو اپنے والدین کے پاس ضرور جائیں جی اپنے بہترین دوستوں کے پاس ضرور جائیں جی اچھی بات ہے ہم اس کے شیئر کریں ہو سکتا ہم آپ کو اچھی مشرع دے سکیں اور ہو سکتا ہم اپنے تجربے کی وجہ سے مشاہدے کی وجہ سے آپ کے لئے وہ فائدہ مند ہوں ان کی بات اس لئے کوئی دورہ ہے لیکن کلی طور پر ان پر ڈپینڈ کرنا بھی ضرورت ہے میں آپ کو اگزمپل دیکھتا ہوں کہ آپ ایک نئی بہترین کار خریدتے ہیں یا نئی موٹر بائک لاتے ہیں اور آپ کا سنسیر ترین دوست کو آپ چلانے کے لئے دے دیں گے جس کو بلکل بھی وہ گاڑی یا بائٹ چلانے ہی نہیں آتا ہے کیا آپ دیں گے؟ تو سوال بات سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ بات لائلٹی یا سنسیرٹی کی نہیں ایکسپرٹیز کی تو بشک آپ کا بہترین سے بہترین لائل مخلص سے مخلص دوست یا آپ کا فیملی میمبر وہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا مشروع دینے کی خواہش ضرور رکھ سکتا ہے کہ دے نہیں سکتا کیونکہ اس کا کام نہیں ہے اس کا کام سائکو انیلیسز نہیں ہے ذہن کو پڑھنا یا ذہنی مسائل کو حل کرنا اس کا پروفیشن نہیں ہے اس نے اس کے برے میں تعلیم حصیل نہیں کی اسی طرح اگر آپ کو خدا نہ خاصلہ کوئی فیزیکل مسئلہ ہو جائے تو آپ اس کا الہاج اپنے پیرینٹ سے تھوڑی کروائیں گے مشروع کر لیں گے لیکن جائیں گے ڈاکٹر کے پاس تو جس طرح میں نے بہیک باری مثال دی اسی طرح جو سائکو انیلیسز کے لیے آپ کے ذہنی مسائل کے لیے جو آپ کو پریشانی ہے تو آپ کو سائکولوجس کے پاس جانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اچھا سائکولوجس نہیں ملتا اس کا مطلب نہیں اور اسے میں صرف مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی جولری کا کام ہے تو وہ آپ کروانے کے لیے لہار کے پاس تو نہیں جائیں گے ایک اچھا نہیں کرتا تو آپ دوسرے کے پاس جائیں گے اسی طرح اگر آپ کا میڈیکل کا ایشو ہے اگر آپ کو علاج آپ کو آرام نہیں آرہا تو ڈاکٹر تبدیل کریں گے ایسا تو نہیں ہوگا آپ جو ہے وہ کسی ٹرک ڈیوری کے پاس چلے جائیں گے یا آپ کسی اور پروفیشن کے آدمی کے پاس چلے جائیں گے کہ میرے سر کا درب ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کا کیا نجزی جائے نکلے گا یہ آپ کو سمجھدار ہے تو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے یہ سنسیریٹی اور لویلٹی کا مسئلہ نہیں یہ ایکسپرٹیز اور پروفیشنلزم کا مسئلہ ہے اور یہ جو سیکولوجسٹ ہوتے ہیں نہیں یہ ان کا فیلڈ ہے ان کا پروفیشن ہے ان پر اعتماد کیجئے اور ہمارے ملک پر احمدللہ سیکولوجسٹ کی کمی نہیں ہے اچھا ڈھونڈنا ہوتا نہیں مشکل اچھا ڈھونڈنا ہے وہ آپ کو ہٹنڈ ٹرائل کرنا پڑے گا ورڈ او ماؤت سے پوچھنا پڑے گا اور تھوڑا سا اللہ پہ توقع کر کے آپ کے بعد جانا پڑے گا پھر ہٹنڈ ٹرائل سے آپ سیکھ جاتے ہیں اور ریپوٹیشن بڑی اہم چیز ہے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو جو ہے ایڈوائز کرتا ہوں کہ کسی بھی پروفیشنل کے پاس جانے سے پہلے ورڈ او ماؤ اپنے سیکل کے اندر اس کے بارے میں ریپوٹیشن کے بارے میں اس کی ریزلٹس کیسے ریپوٹیشن سے مراد ہے اس کا ریزلٹ اس کا کام اس کی افیکٹیونس اس کے بارے میں ضرور مشورہ کر لیجئے اور پھر آپ ضرور انگیج کر لیجئے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ اچھے اچھے سیکولوجس کی تلاش کے اندر جاتے ہی نہیں کہ کہیں مارا ذہن خراب نہ کر گئے تو جی میرے خیال میں ایک درمیانہ سے بھی سیکولوجسٹ یا درمیانہ سے بھی ڈاکٹر میں کہوں گ کہ علاج نہ کروانے سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو علاج کروانا لازمی ہے تو یہ جو سیکولوجسٹ ہوتے ہیں آپ کے ذہنی مسائل کو حل کر سکتے ہیں کافی حد تک آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں اور اپنے جو دیکھیں آپ بشک جیسے میں نے پہلے آرز کی آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کو بہتر جانتے ہیں آپ کے دوست آپ کو بہتر جانتے ہیں ان کے مشورے اپنے مفید ہوں گے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ اوبر دہیز آپ نے ایکس آپ کو معلوم سارا کچھ ہوتا ہے محسوس ہی ہوتا ہے کہ اب سب معلوم ہے لیکن وہ جو حل آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ریزلٹ نہیں آرہے ہوتے اس کی وجہ یہ ہی ہے اس طرح آئنسٹین کا تھا کہ ایک ہی کام کو بار بار دھوراتے رہنا اور مختلف نتیجے کی امید رکھنا پھگلپن ہے تو اس کے لیے تبدیلی کرنے پڑے گی اب آپ کو اپنے ہمارے پاکستانی امام ہمارے جو لوگ ہیں ہماری سوسائیٹی کے لوگ ہیں بیسکلی ان کو اپنا منٹ سے چیچ کرنے کی ضرورت ہے س آپ کو ایک سکسیسفل بزنسمن یا آپ کو سپرمن نہیں بنا دیں گے آپ کو بلینئر نہیں بنا دیں گے لیکن آپ کو وہ چیز حاصل کرنے میں بہت مدد کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں ذہنی سکون اور ذہنی سکون ناظرین اکرام عربوں خربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے سیدی شان حیدر کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی